چوزہ لنگڑا کیوں ہوتا ہے اگر لنگڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں لنگڑا جو چوزہ ہو گیا ہے اس کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں آیا وہ ٹریٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بیسیکلی شروع کہاں سے ہوتا ہے کتنے دن ہی پہ آ سکتا ہے ہم کون سی انکیبارٹک دے سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا اس ویڈیو کے اوپر جو لائکس کا ٹارگٹ ہے وہ تھری ہنبرڈ لائکس ہیں اور لائک کے بٹن کو دباتے جائیں آگے بڑھتے جائیں اور ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے لنگڑا پن دو وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی دو جگہوں سے چوزہ لنگڑا ہو سکتا ہے اس کے لئے پہلے آپ یہ سمچیں کہ چوزہ کے اندر دو طرح کے جائنٹس کو ہم نے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنا ہے ایک جائنٹ ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ہاک جائنٹ یہ جیسے ہمارا گٹنا ہے یہ گٹنے کی جگہ پہ آپ اس کو سمجھ لیں دوسرا جو جائنٹ ہے وہ ہپ بون کا جائنٹ ہے وہ فیمر ہیڈ جس جگہ کے اندر وہ گھومتا ہے جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جائنٹ جو ہے نا اسے ہپ بون جائنٹ ہم بولتے ہیں اب جو چوزہ ان دونوں جگہوں سے پرابلم جب آتی ہے ان دونوں جگہوں میں انفیکشن ہو یا کوئی پرابلم ہو سویلنگ ہو یا ان کے جنہیں کے جو ٹینڈنس ہیں ان کے اندر ریشہ بڑھنا شروع ہو جائے اس وجہ سے مسئلہ آتا ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک شیڈ وزرٹ کیا تھا اور اس کا ایک شاٹ بنا کے میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ مائیکو پلازما سائنو وی آئی کیا انفیکشن سائنو ویٹس کیا ہوتا ہے اور اس کا میں نے کلیر لیے کیس بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا تصویر آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے اب برڈ میں لنگڑا پن دو وجہ سے آ رہا ہوتا ہے ایک لنگڑا پن اس کا بائی لیٹرل بھی ہو سکتا ہے یونی لیٹرل بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک ٹانگ سے بھی لنگڑا ہوتا ہے دو ٹانگوں سے بھی لنگڑا ہوتا ہے عمومن چوزہ لنگڑا ایک ٹانگ سے ہو رہا تھا ایک ٹانگ سے جب لنگڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو بیکٹیریا ریسپونسیبل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلوسٹریڈیم سالمنالا ایکٹیو ہوگا ٹائی فیڈ کی طرف جائے گا برڈ اور ٹائی فیڈ کے ساتھ کلوسٹریڈیم ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ کب ایکٹیو ہوگا جب آپ کے برڈ میں وینٹیلیشن پروپر نہیں ہوگی کیونکہ کلوسٹریڈیم ایکسیجن کے بغیر بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا اور وہ پلتا ہی ایکسیجن کے بغیر ہے یہ وہ اینوروبک بیکٹیریا ہے تو لنگڑے پان کا مسئلہ آ جاتا ہے سویلنگ ہوتی ہے چوزہ چلنے میں مشکل پیش کرتا ہے اس لئے لمبی ٹانگ کر کے ایک طرف سے لنگڑا ہوتا ہے دوسرا جو پرابلم ہے جو آج کا ہمارا کیس ہے وہ ہے انفیکشیس سائنووائٹس یا مائیکو پلازما سائنووائی اس کے کیس میں ہاک جائنٹ کے اندر پرابلم ہوتی ہے یہ کلیر سائن ہے یہ بیکٹیریا گروتھ اس کی وہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ فلویڈ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے ٹینڈنس کے اندر اس کی شیط کے اندر برڈ چلنے پھرنے میں محسوس کرتا ہے اور یہ ایک ٹانگ میں نہیں ہوتا یہ دونوں ٹانگوں میں ہوتا ہے یہ بھی ایک کلیر سائن ہے اب مائیکو پلازما سائنووائی کیا ہے مائیکو پلازما سائنووائی مائیکو پلازما گالی سیپٹکم جس کے وجہ سے سی آر ڈی ہوتی ہے جھلیوں کا مسئلہ آتا ہے یہ اس کا آپ کزن سمجھ لیں اور یہ بہت کم مسئلہ آتا ہے بروائلرز کے اندر کیونکہ یہ جو پرابلم ہے یہ آتا ہے بریڈر سے اس کی جو ٹانسوشن ہے وہ اب یہ بریڈر سے آتا ہے بریڈرز ڈسٹ میں مائیکو پلازما سائنووائی کی ویکسینز کی جاتی ہیں مینجمنٹ کی جاتی ہے تاکہ بریڈرز سے وہ انڈے کے اندر انڈے سے پھر چوزے کے اندر ٹرانسوشن نہ ہو لیکن اگر آپ کے ارلی چکس کے اندر یہ پرابلم آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس کا انکویشن ٹائم ہوتا ہے دس سے بارہ دن یعنی اگر انڈے سے چوزہ نکلا ہے تو اس کا انکویشن شروع ہو جائے گا اور اس کی جو آؤٹ بریک سٹارٹ ہوگی وہ دسویں دن پہ شروع ہوگی تو اس مینز کی آپ کے برائل یہ کلیر کٹ یہ بات ہے کہ یہ آئے گا ہی بریڈرز ہے ورٹیکل ٹرانسوشن لیکن جب یہ آپ کے برڈ میں آ جائے گا ایک برڈ سے دوسرے برڈ میں یہ پھیل سکتا ہے پورے فلاک میں یہ پھیل سکتا ہے یعنی اگر یہ چند سو تیس ہزار برڈ کے فلاک کے اندر یعنی اگر آپ نے پراؤپر اس کو ڈائیگنوز نہیں کیا ان پرندوں کو پراؤپر طرور سے مینج کر کے الادہ نہیں کیا تو یہ ان کے ایرسول طریقے سے فیسس کے ذریعے یہ بیکٹیریا پھیلتا جائے گا اور یہ باقی پرندیں بھی اس سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں لیکن اس میں ایک اللہ کی بہت بڑی بلاسنگ یہ ہے کہ اس کا جو بیکٹیریا ہے وہ انتہائی آپ کہہ لیں کہ بہت نازک ہے بہت نازک بیکٹیریا ہے اس کا وہ عام انوائرمنٹ کے اندر کوئی بھی انوائرمنٹ ہے اس میں چند گھنٹوں سے لے کے چند دنوں تک وہ سروائیو نہیں کر سکتا جلدی اس کی ڈت ہو جاتی ہے نورملی یہ مسئلہ آٹومیٹیکلی ختم بھی ہو جاتا ہے چند ایک چوزے لگڑا ہوتے ہیں پرابلم نہیں بنتا سپروائزر اس کو یا فارمر یا ہم ڈاکٹرز اس کو ایک عام لیمنس سمجھ کی اگنور کرتے ہیں وہ چند برڈز میں ہوتا ہے یعنی کہ زیرو پوائنٹ ون سے زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ چوزوں کے اندر ٹھیک ہے پورے شیڈ میں سے دو سو تین سو چوزے لنگڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ it's fine اور آگے نہیں پھیل رہا ہوتا لیکن اگر یہ مسئلہ پھیل رہا ہے ٹو پرسنٹ پہ برڈ لنگڑا ہونا شروع ہو گیا daily basis پہ چوزے لنگڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ پرابلم ہو گئی ہے اور پھر mortality شروع ہو جاتی ہے کیونکہ چوزہ جب لنگڑا ہوگا وہ بیٹھے گا بیٹھ جائے گا تو وہ پانی کی طرف نہیں جائے گا فیڈ کی طرف نہیں جائے گا آہستہ آہستہ وہ depression میں جائے گا جب وہ depression میں جائے گا تو پھر بھوک کی وجہ سے اس کی mortality ہوگی دوسرا اس کے اندر salmonella active ہو جائے گا typhed ہو جائے گا اس وجہ سے اس کی mortality ہو سکتی ہے ایکولائی active ہو جائے گی اس کی وجہ سے mortality ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا cousin mycoplasma بھی آ سکتا ہے جنہیں کہ CRD بھی شروع ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کو بڑا کین لی observe کرتے ہیں اگر آپ کے فلوک کے اندر mycoplasma کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے لنگڑے پن کا شروع ہو گیا تو آپ نے diagnose کرنا ہے کہ یہ کون سے والا mycoplasma کون سے والا لنگڑا پن ہے آیا کہ یہ ایک ٹانگ سے لنگڑا ہو رہا ہے یا hawk joint problem ہے اگر ایک ٹانگ سے لنگڑا ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو floorfenigal new mycin دے کے treat کر سکتے ہیں klostridia حل ہو جائے گا لیکن اگر اس کے hawk joint problem آ رہے ہیں تو پھر آپ نے ان چوزوں کو فوری الادہ کرنا ہے ان کو اگر گرم جگہ پہ ہیں تو تھنڈی پہ لے جائیں اگر تھنڈی جگہ پہ ہیں تو ان کو گرم جگہ پہ رکھیں اور ان کو آپ نے anti-piratic اور anti-inflammatory یعنی سوزش ختم کرنے والی چیزیں دینی ہے یعنی کہ آپ ان کو parastromol دیں گے ڈسپرین دیں گے بروفرم وغیرہ دیں گے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی anti-botic treatment بھی start کر دینی ہے اب mycoplasma sine ovii کے لیے جو drug of choices سمجھی جاتی ہیں اس میں آپ اس کو till mycosin دے سکتے ہیں اس میں آپ اس کو tetra cycling group دے سکتے ہیں یعنی tailosin کے ساتھ doxy یا oxytetra cycling یا ہم اس میں chlor tetra cycling دے سکتے ہیں اب جو آج میں نے جو case دیکھا تھا حسین چوزا اور اس میں clear cut mycoplasma sine ovii کا problem تھا ہم نے اس کو ساتھ ساتھ اس bird کے اندر مسئلہ آ رہا تھا salmonella کا clustridial infection کا liver خراب ہو رہا تھا ہم نے کیا کیا اس کو شروع کروا دیا floorfenicol new mycin اور oxy کا combination دیا تین دن medication کے بعد آج وہ bird آیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے mortality کسی پرندے کے اندر بھی اب دوبارہ سے hawk joint کا problem نہیں آیا shed کے supervisor کے مطابق 5% پہلے چوزے نکل رہے تھے اور 2% پہ آگئے ہیں اور آئس تک کم ہو رہے ہیں تو آج میں نے کورس کو مزید دو دن انگریز کر دیا ہے تو ہم نے اس میں جو treatment کی تھی میں آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیتا ہوں treatment میں ہم نے floorfenical new mycin canis لئے ارڈ کیا تھا کیونکہ ساتھ problem سال سائنووائٹس تھا مائیکو پلازما سائنوویا ہی تھا تو oxy ایڈ کر دی اس سے پہلے اس کو دو دن پہلے talis ڈاکسی کا کورس ہو چکا تھا اس وجہ سے ہم نے talis ڈاکسی کو رپیٹ نہیں کیا اب آج کی جو mortality ہے اس کے مطابق جوزہ constipation کا شکار ہے تو ہم نے دیسی فلشنگ لکھی ہے جو سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ گھنٹے کی تین دن کی فلشنگ ایڈ کی ہے اس کے بعد دو دن مزید کوئرس کو آگے لے کے گئے ہیں فلورفین کال نیو آکسی نیو میسن کا کوئرس دیا ہے ساتھ ملیکٹرولائیٹ اور وائٹمن سی دیا ہے باقی ریمین پانی میں سانس کے جو مسئلے وغیرہ ہیں اس کے لیے اب برڈ میں تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہوں گے گٹ ڈسٹرپ ہے تو اس کے لئے پرو بائٹکس بھی فیڈ کے اندر ہم ایڈ کروا رہے ہیں مختصر بات یہ ہے کہ اگر گھر میں آپ نے مرگیاں رکھی ہیں یہ مسئلہ بہت سویر ہوتا ہے اس مسئلے کی وائی سے چوزے کی اموات ہو سکتی ہے آپ کے پروڈکشن ڈاؤن ہو جائے کیونکہ وہ فیڈ تک نہیں پہنچے گا کھائے پیے گا اندوں کی پروڈکشن ڈاؤن ہو جائے گی اور آپ اس لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اگر ایک کلو سے کم پرندہ ہے تو پوائنٹ فائی ایمل اگر ایک کلو سے زیادہ ہے تو ایک ایمل آپ اس کو تین دین انجیکٹ کر سکتے ہیں تو ٹائلوسین آپ دے سکتے ہیں آپ ڈاکسی سائیکلین دے سکتے ہیں اگر ان کی ملی گرام پار کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے دے سکتے ہیں ٹیل مائکوسین کو ٹونٹی ملی گرام کے حساب سے دے سکتے ہیں اس میں بہت سلو ریکووری ہوتی ہے تو اس لئے آپ دس دن کا کم از کم ذہن میں رکھیں کہ آپ کا برڈ ریکووری کی جو فیور ہو رہا ہے جو وہاں پہ انفلم ہے وہ بھی کور ہوتی رہے اور ایک ایمل ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے بروفن یا پرست مل دینا ہے تو یہ ویڈیو تھی اور بڑی ضروری تھی آج کل مسئلہ بریڈر سے برویلرز کے اندر بہت زیادہ آ رہا ہے لیئرز کے اندر بھی آ رہا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا لائک کے بٹن کو چھوکے مجھے بتائیں اس ویڈیو کے اوپر لائک تارگٹ 300 لائک ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ